السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو گائز آج کی میری ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے آج میری ویڈیو ہے بچوں کی ملٹی وائٹیمن کے اوپر ہم بڑے تو ملٹی وائٹیمن اکثر لیتے رہتے ہیں لیکن پاکستان میں بچوں کی ملٹی وائٹیمن کے حوالے سے اتنا کوئی خاص روشان نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بول دوں کہ یہ جو میڈیسن ہے بچوں کی یہ آپ اپنے بچوں کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے لیجئے گا دوسری ہوتی ہے کچھ بچے انڈر ویٹ ہوتے ہیں اور کچھ بچے اوور ویٹ ہوتے ہیں تو جو ڈوز اس میں دکھی بھی ہوتی ہیں اس حساب سے بچے کی ویٹ کے حساب سے ڈاکٹر اس مughtیاں چینجز کر کے بچے کو دیتے ہیں تو آپ اپنے بچے کے ڈاکٹر سے ضرور اسے کنسلٹ کر کے بچے کو دیجئے گا میں اپنے بچے کے حساب سے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ میں نے اپنے بچے کے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں انفرمیشن دیو ہی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اگین وہ میرے بچے کی ویلٹ ہائٹ کے حساب سے ہے اور آپ لوگ اپنے بچے کی ویلٹ ہائٹ کے حساب سے اپنے بچے کے ڈاکٹر سے کنسل کر کے سی لیجے گا تو جناب یہ جو برینڈ ہے وہ ہے نیوٹر فیکٹر اور یہ ایک بہت اچھا برینڈ ہے اس کی بہت ساری میڈیسن بچوں اور بڑوں کے لیے ہیں اور اس کی ایک اور میڈیسن ہے جو کیلچرم کی ہے اور وہ بھی بچوں کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی اور آج ہم بات کر رہے ہیں ان کی ملٹی وارٹیمن کی اور اس کا نام ہے بائیو گرو سیرپ اور نیوٹر فیکٹر کی ہے اور اس کے اندر تھرٹین ویٹیمنز اور منرلز ہیں دیکھئے جیسے ہم بڑے جو ہیں اپنی غزہ کے ثروب وہ تمام غزائیت نہیں رہ سکتے ہیں جو ہمیں ملٹی وارٹیمن کے ثروب مل جاتی ہے اسی طریقے سے ہمارے بچے تو بہت زیادہ پیکی ایوٹرز ہوتے ہیں اور ان کو تو وہ تمام غزائیت بلکل نہیں ملتی ہیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ان ملٹی وارٹیمنز کے ذریعے ہم ان کی یہ کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور اس کو دینے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی بھوک بڑھتی ہے اپٹائٹ بڑھتی ہے اور اسے بھوک لگتی ہے اور پھر اس کو نارمل کھانا جو ہم اسے دیتے ہیں اس کو کھانے کا دل کرتا ہے اس کے اندر بی کمپلیکس ہے بی کمپلیکس آپ کے چھوٹے بچوں میں بھی آج کل ہیئر فال بہت ہو رہا ہے اور اس کے ان بھی بچوں کی آج کل کسی قسم کی پرابلم میں رہتی ہے اچھا جی اس کے اندر بہت سارے منرلز اور وائیوٹیمنز ہیں اور اس کے اندر آئیرن ہے جو کہ آپ کے بچے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے گروئنگ ایج میں اس کے اندر زنگ ہے فولک ایسیڈ ہے کلشیم ہے اور اس کے اندر جو ہے تھرٹین منرلز اور ویٹیمنز ہیں اور اس کے اندر یہ ون ٹوئنٹی ایمل کی بارٹال ہے اور اس پر لکھاوا ہے کہ یہ حلال ہے اور پورٹو سکسٹی ایرز کے بچوں کے لیے ہے لکھاوا ہے اس پر اور اس پر جو دوز لکھی ہوئی ہے وہ فورٹو ٹین ایرز کے لیے ون ٹی سپون ہے ڈیلی ٹھیک ہے اور ایلیون ٹو سکسٹین ایرز کے لیے ٹو ٹی سپونز ڈیلی لکھاوا ہے ٹھیک ہے لیکن اگین میں آپ سے یہ بات کہوں گی کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لیجئے کیونکہ آپ کے بچے کا ویٹ اگر کم ہے یا زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ کے بچے کے ڈاکٹر اس ڈوز میں چینجز کر کے آپ کے بچے کو ریکمینڈ کریں گے اس کو جو ہے کھانے سے پہلے دینا ہے کھانے کے بعد دینا ہے یہ سب آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھئے تو گائز امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوگی اور خاص طور پر ان تمام ماں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوگی جو کہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کو لے کر بہت پریشان رہتی ہیں تو پلیز میرا مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کے ڈاکٹر سے مشورہ لے کر آپ اس میڈیسن کو ٹرائی کیجئے اور آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور بچوں کو بہت پسند آتا ہے اور اسے کھانے میں بچے جو ہے مونات نہیں چڑھاتے ہیں اور بہت کچھ ہی کھا لیتے ہیں جیسے میرا بیٹا ماشاءاللہ اس کو کھانے میں بلکل بھی مجھے پریشان نہیں کرتا ہے تو گائز امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی آج کی ویڈیو اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اچھے اچھے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میری فیملی کو یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ